ٹرین چھوٹتی ہے چھوٹ جائے گاڑی چھوٹتی ہے چھوٹ جائے کچھ بھی ہو جائے لیکن نماز مجھ چھوڑیے میں پیکٹیکل بات کر رہا ہوں ایک مہینہ اس پر قائم رہی ہے پھر ایک مہینہ ایک وار نماز خودی آپ کو نہیں چھوڑیں گے آپ کر کے تو دیکھو یار کر کے تو دیکھو میرے پیارے پھر دیکھو کیا لطفات آہ آج تمہیں سایہ بھی ڈر آ رہا ہے نا سایہ سے بھی ڈر لگ رہا ہے نا نماز کو اپنے سینوں سے لگا دو خدا کی قسم ظلم و تشدد کی کیسوئی آنیاں بھی چلیں گے نا اس سے بھی خوف نہیں آئے گا تمہیں جو بندہ پانچ وقت اپنے رب کی وارگاہ میں حاضر رہتا ہو ارے بھئی ایک آدمی ہے جو منسٹر کی آفس میں کام کرتا ہے اور دوسرا آدمی جو آفس میں کام نہیں کرتا لیکن تین بار پرائیم نسٹر کے پاس جاتا تو دیکھیں کیسے سینے چوڑے کر کے چلتا ہو یہ اس کا آنا جانا پی ایم کے ہوا حافظ میں ہے دیکھیں اس سے لوگ ملتا ہے آرے صاحب یہ پی ایم کیا ہے اس سے پی ایم سے تعلق آتے ہیں پی ایم کیا آجاتا ہے ہمارے پیزننسز کے تعلق دیکھیں کتنا بے خوف گھومتا ہے اس ملک میں اور تم اللہ نے کتنا فضل فرمایا کہ پانچ وقت تمہیں یہ سعادت نصیب کرتا ہے میرے بندوں آؤ میری بارگاہ میں جب تم کھڑے ہوتے ہو تو میں تمہیں دیکھتا ہوں تمہاری عبادت ہو ایسی حالت میں کھڑے ہوتے ہو ایسی حالت میں کھڑے ہوتے ہو چونکہ میں دیکھوں گا نا تو میں جسے دیکھوں اس کی حالت بھی تو ایسی ہو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ رب نے فرمایا جب ایک بندہ نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے اور نماز کے لیے وہ کھڑا ہوتا تو کھڑے ہونے سے پہلے رب فرماتا ہے فرشتوں سے اے فرشتو اس کے اندر جتنے گناہ ہیں نا وہ اس سے جدہ کر لو نکال لو ان سارے گناہوں کو الگ کر دو اس سے فرشتے اس کے سارے گناہ نکال لیتے ہیں اب بتائیے سارے گناہ نکل گئے اور آپ نماز میں کھڑے ہو گئے اللہ حق پر رب کی توجہ آپ پر رب آپ کو دیکھ رہا ہے آپ اس کی عبادت میں کھڑے گناہوں سے خالی ہو گئے آپ سوچئے اب نماز ادا کر رہے ہیں صدق دل سے میاں ان حماد کے ساتھ رب کے ذکر میں اس کی یادوں میں مستقرک ہو کے آپ جو بھی دعا مانگو گناہ الگ کر لیے گئے عبادت میں ہو رب کی بارگاہ میں ہو دعا قبول نہ ہو لیکن دیکھئے ہماری مادیت کا اثر دیکھئے کہ وہاں بھی ہمارا ذہن بٹکتا رہتا ہے آپ سمجھ رہا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب وہ بندہ نماز سے فارغ ہوتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے آپ سوچو نماز سے فارغ ہوتا فرشتے پوچھتے ہیں مولا وہ جو نماز سے پڑھنے سے پہلے اس کے گناہ الگ کیے تھے وہ جو سب رکھے ہوئے ہیں الگ اس سے یہ نماز سے فارغ ہو گیا اب اس کا کیا کروں اب اس کا کیا کروں طرف فرماتا ہے جب تم نے الگ کر لیا ہے تو الگ ہی رہنے گئے کتنی بڑی نعمت سے ہم محروم ہو رہے ہیں خدا کی قسم اس لئے میرے عزیز میرے پیارے یہ بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت میرے پیارے میرے پ پیارے چاہم بڑی نعمت